ملانا زفر احمد عثمانی عشدور میں ہندوستان سے حج کرنے کے لئے حجاز مقدس گئے تھے جب لوگ بحری شہادوں میں سفر کر کے حج کا فریضہ ادا کرنے جاتے تھے وافسی پر انہوں نے یہ واقعہ کلم بن کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں ساری عمر کسی محفل میں ایسا لا جواب نہیں ہوا سوائے ایک موقع پر جب ہم حج کرنے کے دوران مدینہ طیبہ گئے تو اس وقت مجید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اپنا خیمہ لگایا اور وہاں رہائش رکھی اور ادھر سے ہی مجید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ جاتے چونکہ شدید گرمیوں کا موسم تھا جب ہم تمام حاجی اکھٹے ہو کر شام کا کھانا کھاتے تو اس وقت وہاں سے گرم موسم کی بیو سے تربوس خرید لیتے اور کھانے کے بعد اسے کھاتے اور اس کے چھلکے باہر پھینک دیتے اس دوران ہم نے کیا دیکھا کہ ایک ساتھ آٹھ سالہ بچہ آتا اور چھلکوں کے ڈھیر میں سے چھلکے اٹھاتا اور جس چھلکے پر ہلکہ ہلکہ سا تربوس لگا ہوا ہوتا وہ اسے کریت کر کھا لیتا جب یہ معمول دو روز تک دیکھا تو میں نے پیار سے اس بچے سے پوچھ لیا کہ بیٹے تم ایسا کیوں کرتے ہو تو بچے نے کہا میں ایک یتیم بچہ ہوں میرے والد فوت ہو چکے ہیں میری والدہ نے اکتے سانی کر لیا ہے گھر میں غربت اور فاقے ہیں میں مدینہ کا بچہ ہوں اور مہذبان ہونے کی حیثیت سے مہمانوں سے مانگتے شرم آتی ہے لہٰذا میں اس بچے کچھے تربوس سے پیٹ بھر لیتا ہوں ملانہ لکھتے ہیں کہ مدینہ کے بچے کی اس فہم و فراست نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیئے آنکھیں آسوں سے بھیگ گئیں بچے سے کہا کہ بیٹا اگر آپ مناسب سمجھو تو آپ ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھا لیا کرو بچہ انکاری تھا مگر ہمارے پیار بھرے برپور اسرار پر ہاں کر دی مدینہ کا یہ بچہ روز آ جاتا ہمارے ساتھ کھانا کھاتا آہستہ ہستہ شنسائی بڑھتی گئی بچے سے ان سے محبت پروان چڑھا تو میں نے بچے کو پیشکش کر دی کہ بیٹا آپ میرے ساتھ ہندوستان آ جاؤ میں وہاں آپ کو درس میں پڑھاؤں گا کالیج اور یونیورسٹی کی سطح تک آپ کی تعلیم کا بندوبست کروں گا تو بچے نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے بات کر کے آپ کو آگاہ کروں گا جب ہماری وافسی کا وقت آ گیا تو وہ بچہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر سمانے سفر بان کر آ گیا ہمیں بڑی خوشی ہوئی بچے کو ساتھ لیا بچہ کاف لے کے ہمرا چل رہا تھا تو دورانے سفر میرے ساتھ مہو گفتگو تھا سوال کر رہا تھا کہ چاچا جی وہاں ہندوستان میں اسکول اچھے ہیں میں نے کہا کہ بیٹا بہت اچھے ہیں وہاں مجھے اچھے کپڑ پہننے کو ملیں گے میں نے کہا کہ ہاں اس نے پوچھا مجھے وہاں فٹبال کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میسر آئیں گے جی ہاں بیٹا ہندوستان میں فٹبال بھی کھیلا جاتا ہے بچے نے کہا کہ مجھے وہاں ترہ ترہ کے میاری کھانے اور اچھی رہائش ملے گی میں نے کہا کہ کیوں نہیں بیٹا یہ سب سہولتیں آپ کو ملیں گے اس دوران چلتے چلتے سامنے گمبت خضرہ نظر آ گیا بچے کی نظر پڑی تو سوال کر دیا کہ چاچا جی یہ سامنے والا گمبت بھی وہاں ملے گا میرے پاؤں سے زمین نکل گئی بچے کے اس سوال نے مجھے لا جواب کر دیا اور میں نے تڑپ کر کہا کہ بیٹا اگر یہ گمبت وہاں مل جاتا تو مجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی بچے نے میرا جواب سنا تو اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا چاچا جی مفلسی بیبسی اور یتیمی قبول ہے مگر سرکار مدینہ کا دامن چھوڑنا کسی صورت گوارہ نہیں میں مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتا علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ بچہ ہمیں روتے ہوئے دم بہت چھوڑ کر بھاگا اور نظروں کے اوجل ہو گیا علامہ صاحب باقی مانندہ زندگی یہ واقعہ لوگوں کو سنا سنا کر روتے رہے